ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہا پیٹے دروازہ کھولو تو کہا کون ہے صدر مدرس ہوں یا مدرسے کا چک ترسٹی ہوں تو کھول دینا چاہیے دروازہ کہا کوئی ساتھ میں اور بھی ہے ارے سردار کا نام سن کے دروازہ کھلا تھا کھلا نہیں کہ کوئی اور بھی ہے کہاں حضور محمد الرسول اللہ پھر سوال ہوا آئے ہیں آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں توجہ فرمائے اس حدیث کو لوگ پڑھتے وقت دنڈی مارتے کہا دیکھا حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں تو مطلب پھر خود اپنی مرضی سے نکالتے ہیں مطلب یہ کہ اگر نہیں بلائے گئے ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا ارے تو نادان ہے اس طریقے کی بکواس تو کرتا ہے تیرے دل میں شکریہ شما نہیں ہم عاشقوں سے پوچھ فرشتہ اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں یعنی کہ بلانے میں ان کا عزاز ہے اور چاہے تو خود سے آ بھی سکتے ہیں یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھتے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں بلانے میں عزاز ہے اور خود سے آنے میں اختیار ہے دونوں طرف میرے نبی پشاندے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں فرشتہ کوئی محال بات تو نہیں کرے گا آئے ہیں کہ تو جبریل نے کہا آج بھلائیں گے بھلائیں تو دروازہ کھول دیا گا کیوں جبریل سے اتنا پوچھنے کے بعد کیوں اس لئے کہ جبریل کے لیے دروازے الگ تھے اور حضور کے لیے الگ وہ دروازہ اسی وقت کھلا جب محبوب گئے محبوب کسی وقت پھر کسی کے لیے نے یہ کھلا بتایا جا رہا ہے پیارے تجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تیرے لیے رستے بھی الگ بناتے ہیں جس راہ سے تو آئے اس راہ سے کوئی اور نہ آسکے جس کے لیے رستوں میں یوں یکتائی ہو اس کے لیے مرتبوں میں کتنی یکتائی ہوگی بیچارہ انسان کہتا ہے میں نبی کی طرح ارے وہاں جبریل سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر جبریل سے کہا جاتا ہے خدمت کرو اور اگر میراج میرا عنوان نہیں ہے لیکن میرے امام نے تو بڑی بات کہتے ہیں تھکے تھی روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بار بار مجھ سے شاید اس کی تشریح سنی ہے اور ایسے بھی امام کے اشار کی تشریح میری کوئی عوقات ہی نہیں ہے میں بہت چھوٹا سادمی ہوں تو کہاں تمہیں ہندوستان جانا اجمیر میں قیام کرنا ہے ہند جا کر تمہیں اجمیر میں قیام کرنا ہے انہوں نے کہاں ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے تیاری کر لی اور نکلے چھوٹے سے فقیروں کی ایک ٹولی لے کر چھوٹی سی ٹولی تھی فقیروں کی تنہا غریب نواز تھے اور کچھ فقرہ فقیر یہ نہیں ہے دراصل ہمارے ہمارے استلاح بدل گئی ہے فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں فقیر جو کہتے ہیں وہ نوازنے والے کو کہتے ہیں لیکن لوگوں نے استلاح بدلی ہے بکاری بکاری جو ہوتا ہم نے اس کو فقیر کہنا شروع کیا حالانکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو یدِ بیضہ آستینوں میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے فقیر وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تقدیر بدل جاتا ہے ہاں فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے فقیروں کی بڑی شان ہے محمد کے فقیر اللہ کے فقیر ان فقیروں کی بڑی شان ہے ان فقراء کا حال یہ نا یہ جو فقیر ہیں کسی بات پہ قسم اٹھانے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یہ وہ فقیر لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانتے دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی ٹولی لے کر چلیتے فقیروں کی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے ہو تو بتا دو لیکن لوگوں نے اسطلاح بدلی ہے اسطلاح دیکھو کتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور ہم نے اسطلاح قبول بھی کر لیا ہم نے اسطلاح قبول بھی کر لیا کسی بکری کٹنے والے کو لوگوں نے ملہ گے دیا بکری کٹنے والے کو ملہ کہہ دیا تکلا بنانے والے کو جیو خلیفہ کہہ دیا یہ سازش ہے ملہ کیوں کہا اس لئے کہ ملہ علماء میں بڑی اعلیٰ ڈگری مفتی کے اوپر کی بھی ڈگری کا نام تھا ملہ یہ ملہ علی قاری ملہ جیون لیکن جیو زلیل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بکری کٹنے والے کو ملہ کہہ دیا یہ ظلم کیا پھر بعض بدبختوں نے خلفاء کی توہین کرنے کی بنیاد پہ حجاموں کو خلیفہ کے تاکہ خلفاء کی بیعدبی کو لوگوں نے اس اسطلاح کو قبول کر لیا تو اے صحیح فقیر جو اسطلاح ہے فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر اگر خلاقوں کی فوج کو ایک کٹورے میں کوئی مقیجت کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا فقیر ہے یہ فقیروں کے شان ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا موسیقی